اعوذ باللہ امنی شہیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھوں کو سنتے کانوں کو دل کی گہرائیوں سے اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب لوگ خیاریت سے ہوں گے آپ کا بھائی مذہر اقوال آپ کے پیشے کزمت ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہو چکا اچھا جناب یہ جو ویڈیو آپ ایک دیکھ رہے ہیں یہ پوری ویڈیو دیکھیں میں آپ کو اس کی پوری تفصیل بتاتا ہوں یہ ایک مشین میں نے الحمدللہ اور ایک دو تیتروں کی خوراک یہ یوکے میں ڈیلیور کروائی ہے تو اس بندے کے پاس مشین بھی چلی گئی ہے خوراک بھی چلی گئی ہے اب وہ اس کے اوپر اس نے ویڈیو بنائی ہے وہ ویڈیو بنا کے مجھے اس نے واتساب پہ سینڈ کی ہے کہ مظہر بھئی اس کو ایڈٹ کر کے آپ اپنے یوٹیوب چینل پہ لگائیں فیس بک پہ لگائیں ٹک ٹوک پہ لگائیں تو یوٹیوب اور فیس بک تو آپ کو بتا ہے اور ٹک ٹوک وغیرہ وہ میرے سارے انکونٹ بند پڑے ہیں کیونکہ میرا جو موبائل تھا وہ بڑا وہ ٹوٹ گیا جس کی وجہ سے اس کا پینل ٹوٹا ہے تو اب اس کی سکرین جو ہے وہ بلیک ہو گئی ہے تو اب سارے انکونٹ جو ہے اس کے اندر لوگین ہیں لیکن اب یہاں پہ آپ جس پہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں صرف ایک یوٹیوب ہے اور ایک فیس بک ہے وہ فیس بک نیا انکونٹ میں نے بنایا اس کے اوپر تو اتنے خاص ویوز نہیں آ رہا ہے اگر آپ فولو کرنا چاہیں تو اس کو جا کے فولو کر سکتے ہیں تو پہلے یہ ویڈیو سن لے ٹھیک ہے اسلام علیکم میرا نام گاری جٹ ہے میں یوکے سے بول رہا ہوں الحمدللہ مظر بھائی آپ نے جو مشین بھیجی تھی وہ بہت ہی اچھی اور اکوارٹی والی چیز ہے ماشاءاللہ تو دیکھو ابھی آپ میں نے فٹ کی ہے لگائی ہے تو یہ آپ کے سامنے دیکھ روٹی تر پیرے میں ڈالا ہوا ہے بہت ہی اچھا رننگ ہو رہی ہے آرام سے کھڑا ہوکے جولے لے گا ہے الحمدللہ تو دعات میں آپ نے جو اخراج بیٹھی تھی وہ بھی مر گئی ہے انشاءاللہ اس کا بھی ایک زیادہ آپ کو جلدی دوں گا انشاءاللہ دینا سٹار کروں گا انشاءاللہ ایک دو دن میں یہاں بہت زیادہ تھنڈ شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تو موسم ابھی تھنڈا بہت ہو رہا ہے انشاءاللہ دعات میں یاد رکھنا اوکے ادافیس ہاں جی تو جناب آپ نے ویڈیو سن لی ہے اب یہ ویڈیو لگانے کا مقصد کیا تھا ایک تو یوکے کے اندر کافی کمیونٹی رہتی ہے جو کہ کالے تیتر کا شوق کرتے ہیں ان کے حوالے سے تھی کہ یوکے کے اندر کوئی ٹورے والی مشین منگوانا چاہے آرڈر کرنا چاہے ان کو یوکے میں بیٹھے مل جائے گی یوکے میں کیا یو ایسے میں بھی اگر کوئی منگوانا چاہے تو الحمدللہ ڈلیور ہو جائے گی اس کی وجہ کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹی سی ایس ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے جو کہ پوری دنیا کے اندر کام کرتی ہے آپ اپنا اڈریس دیں گے میں اس اڈریس پہ کوئی بھی چیز بیج نہیں ہو میں یہاں سے پاکستان سے وہ بیج سکتا ہوں آپ کے اڈریس پہ جا کے ملے گی دوسرے نمبر پہ پاکستان کے اندر کافی سارے لوگ ہیں جو تیتر لیتے ہیں بچے لیتے ہیں پٹھے لیتے ہیں یا کوئی بھی چیز لیتے ہیں مشین لیتے ہیں خوراگ لیتے ہیں اب ان کو زیادہ تر لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ یار ہمارے ساتھ فروڈ نہ ہو جائے ہمارے ساتھ دو نمبری نہ ہو جائے کوئی پیسے لے کے چیز نہ ہمیں دے بھئی الحمدللہ آپ کے مظہر بھئی نے جو ہے نا کاروبار کے اندر پیسہ کم کمائے نام زیادہ کمائے نام کیوں زیادہ کمائے کہ آپ کے اعتماد پر پورا اترتا ہوں آپ کوئی بھی چیز لیتے ہیں کسی بھی چیز کی پیمنٹ کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر جدھر بھی آپ چیز منگواتے ہیں چیز لیٹ ضرور ہو جائے گی ایک دو دن چار دن لیٹ ہو جائے یعنی کہ جیسے کہ امریکہ جانی ہے یکے جانی ہے آپ کو پتا ہے جہاں پہ یہ مشین گئی ہے اب ہمارے ادھر رات ہوتی ہے ادھر دن ہوتا ہے تو کتنا سفر بنتا ہے کتنا ٹائم لگتا ہے تو تقریباً یہ آپ کو پتا ہے کوئی بھی چیز ہم باہر کے ملک میں بیٹھتے ہیں اس کا پورا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس چیز کو چیک کیا جاتا ہے کہ یہ چیز لیگل ہے دو نمبر تو نہیں ہے اچھا یہ چیز جا بھی سکتی ہے نہیں جا سکتی یہ ساری وہ اپنی ڈیٹیل ائرپورٹ کے اوپر اور اداروں کے اندر جا کے یہ ساری معلومات وہ دیکھتے ہیں کرتے ہیں پھر وہ چیز ڈیلیور ہوتی ہے اچھا جو پاکستان کے اندر ہیں جو بچہ لیتے ہیں تیتر لیتے ہیں خوراگ لیتے ہیں مشین لیتے ہیں کوئی بھی چیز لیتے ہیں الحمدللہ آپ کے بھائی نے نام بنایا ہے دو دو ڈھائی ڈھائی لاکھ رپے والا تیتر بھی میں نے کارگو کروایا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ پیمنٹ کر دیتے ہیں اپنا نام دے دیتے ہیں اپنا فون نمبر دے دیتے ہیں اپنا اڈریس دے دیتے ہیں میں آپ کے اڈریس پہ وہ چیز ڈیلیور کروا دیتا ہوں جس بھی چیز پہ وہ ڈیلیوری کروا دتا ہوں یعنی کہ ایک مثال ہے کہ اگر کوئی چیز جا رہی ہے بھئی اسیال کوٹ میں کوئی آرڈر آ گیا ہے کوئی لاہور سے آرڈر آ گیا کوئی ملتان سے آرڈر آ گیا کوئی کراچی میں آرڈر آ گیا کوئی گوادر کا آرڈر آ گیا تو اس علاقے کی میں گاڑی ڈھونڈتا ہوں گاڑی ڈھونڈ کے اس گاڑی پہ وہ چیز آپ کی ڈیلیور کروا دیتا ہوں اچھا اس گاڑی کا فون نمبر گاڑی کی نمبر پلیٹ آپ کو واتس اپ پہ سینڈ کر دیتا ہوں اور جو آپ کا نمبر ہوتا ہے یا آپ کا نام ہوتا ہے یا آپ کا اڈریس ہوتا ہے وہ ڈیلیوری کے اوپر میں ایک پرچی بنا کر لگا دیتا ہوں تاکہ گاڑی والے سے وہ نمبر میس بھی ہو جائے تو وہ دوبارہ نمبر دیکھ کہ وہاں پہ ڈائل کر کے آپ کے ساتھ رابطہ کر سکے ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو بنانے کا صرف چھوٹا سا مقصد تھا کہ میرا بھئی میں آپ کو تھوڑا سا کیا کہتے ہیں کہ آپ کے دماغ کے اندر بٹھا دوں کہ اگر آپ مظہر بھئی کو پیمنٹ کرتے ہیں میرا 0307 والا نمبر ہے جو کہ ویڈیو کے اوپر بھی چل رہا ہے اگر آپ اس نمبر پہ پیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کی پیمنٹ موبائل کے انکونٹ کے اندر تب تک پیمنٹ رہتی ہے جب تک چیز آپ کے گارے ڈلیور نہیں ہو جاتی اچھا کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ مظہر بھئی آپ پیمنٹ ہاف پہلے لیا کریں آباد میں لیا کریں یا آباد میں پیمنٹ لیا کریں میرا بھئی اگر ہاف والا جو کام ہے نا وہ فروڈیے کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں پہ لالچی انسان زندہ ہوں وہاں پہ فروڈیے کبھی بھوکے نہیں مرتے کافی سارے لوگ مجھے اٹسا پہ آئے دن میسیج کرتے رہتے کہ مظہر بھئی اس بندے نے ہمارے ساتھ اتنے کا فروڈ کر لیا اس بندے نے اتنے کا فروڈ کر لیا یہ آپ کا بھائی تو نہیں ہے یہ آپ کا رشتہ دار دو نہیں ہے میرا بھائی کوئی بھی ہوگا میرا کوئی بھائی ہو میرا کوئی باپ ہو میرا کوئی بھی رشتہ دار ہو کوئی بھی بندہ ہو میں کسی کے اوپر یقین نہیں کرتا میرا اپنا نمبر ہے اس کے اوپر پیمنٹ منگواتا ہوں پچھلے سی سالوں سے آپ کا شوق پورا کرواتا رہا ہوں تو میرا بھئی الحمدللہ الحمدللہ کبھی دو نمری نہیں کی کبھی حرام نہیں کھایا ٹھیک ہے تو میرا بھئی میرا صرف ایک ہی نمبر 0307 والا اس کے اوپر ایزی پیسہ بنا ہوا ہے اس کے اوپر آپ پیمنٹ بیٹھتے ہیں سکرین شوٹ بیٹھتے ہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے چیز لینی ہے آپ نے پیمنٹ کر دیا پھر میں آپ کی چیز ڈیلیور کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے کافی سارے لوگ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں وہاں سے نمبر اٹھا لیتے ہیں اور تانگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کیا میں نے بچا لینا ہے میں نے تیتر لینا ہے یہ کتنے کا ہے یہ کیا ہے یہ کیوں ہے یعنی کہ اس طرح نہ یعنی کہ ان کے پاس فضول ڈیٹا ہوتا ہے فضول تانگ کرتے ہیں تو ان سے میں معذرت کرتا ہوں کہ میرا بھئی اپنا بھی ٹیم بچایا کریں اور ہمارا بھی ٹیم بچایا کریں امید کہتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھنا انشاءاللہ ملیں گے کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ